اور یہ خبر فلسطین سے ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہے ایک ڈیل کرنے کا منصوبہ جو امریکہ اور اسرائیل کے جانب سے چل رہا ہے جسے صدی کی بڑی ڈیل یا ڈیل آف سنچری کہا جاتا ہے اس میں مزید پیشرفت ہوئی ہے اور کچھ خبریں سامنے آئی ہیں اسرائیل کے مشہور اخبار ہیلٹس نے ایک رپورٹ شائع کی ہے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صدی کی بڑی ڈیل ہے اس کے تحت ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ جو مسجد اقصہ ہے جس کی ذمہ داری اردن کی حکومت نبا رہی ہے اس مسجد اقصہ کی ذمہ داریاں اور اس کی مکمل جو خدمات ہیں مکمل جو اس کا کنٹول ہے وہ اردن سے واپس لے کر سعودی عرب کے حوالے کر دیا جائے اور اسرائیل کے اخبار کے مطابق ہے سعودی عرب کی بھی خواہش ہے کہ جس طرح سے وہ حرمین شریفین کی ذمہ داریاں نبا رہے ہیں اور وہ ان کے کنٹول میں ہے اسی طرح سے جو تیسرا حرم ہے جو دراصل پہلا حرم ہے اور پہلا قبلہ ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف بھی لے گ اس کی ذمہ داری بھی سعودی عرب کے پاس آ جائے اسرائیلی اخبار ہیرٹیز کے مطابق ہے اس منصوبے کے تحت اردن کو بھی رازی کیا جا رہا ہے اور اس کے بدلے اردن کو متبادل کچھ چیزیں دی جائیں گی یہ منصوبہ دراصل صدی کی بڑی ڈیل امریکی صدر ٹرمپ کے جو دماد ہیں جیرڈ کوشنر اور ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ وہ دونوں مل کر چلا رہے ہیں اور ان کا حدف یہ ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے فلسطینیوں کو رازی کیا جائے کہ فلسط جو فلسطینی ہیں ان کو تقریباً تیس عرب ڈالر کی امداد دی جائے گی اس کے ذریعے سے وہاں پر ہسپتال بنائے جائیں گے سڑکے بنائے جائیں گی ان پر سے پبندیاں ہٹا لی جائیں گی اور اس منصوبے کے تحت کچھ زمین جو اسرائیل کے قبضے میں ہیں وہ فلسطینیوں کے دی جائے گی اور فلسطین کی جو زمین ہے وہ اسرائیل کے حوالے کی جائے گی جو بیت المقتص ہے جسے اسرائیل نے اپنا دارور حکومت تسلیم کروایا ہے امریکہ سے اور باقی دنیا سے اس کا عملاً جو کنٹرول ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہوگا لیکن ظاہر سی بات ہے فلسطینیوں نے اس ڈیل کو رد کر دیا ہے اور فلسطینیے چاہتے ہیں کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ زندہ رہے دنیا یہ بات جانتی رہے کہ اسرائیل نے نجائز طور پر فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مہتیر محمد نے دورہ کیا ترکی کا اور اس دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور مہتیر محمد کے درمیان جو باتیں ہوئیں اس میں بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کم از کم فلسطین کو قبول یا تسلیم نہ کیا جائے اور اس مسئلے کو زندہ رکھا جائے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو بھی کال کی تیب اردگان نے اور ملیشیا اور پاکستان اور ترکی یہ تینوں مل کر چاہتے ہیں کہ اس سے سری کی بڑی ڈیل کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے لیکن اب یہ تو وقت ہی بتائے گا چونکہ پاکستان پر بھی پریشر ہے اور وزیر عزی مران خان دورہ بھی کر چکے ہیں امریکہ کا اب یہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ پ پاکستان کو پریشرائز کر کے پاکستان کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے لیکن بارحال فلسطین ایک ایسی ریاست ہے فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے اور بیت المقدس ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس پر تینوں آسمانی مذاہب یعنی یہودیت عیسائیت اور اسلام کے جو پیروکار ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کا مقدس ترین مقام ہے اور اگر کوئی بھی حکومت آج کے دور میں فلسطین کے مسئلے پر ڈیل کر لیتی ہے سمجودہ کر ل لیتی ہے لیکن آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ظاہر سی بات ہے فلسطین کو نہیں بھولیں گی جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں فلسطین کے لیے وہ قربانیاں ان کی کبھی رائے گا نہیں جائیں